اسلام علیکم کمیل حسن بات کر رہا ہوں سعودی ریبیہ ریاض سے تو مقامی وقت میں ہوتا ہے کہ صبح صبح ادھر پانچ بچ کر پچاس منٹ ہو گئے تو ایک امپورٹن بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا آج کر لیلی بلدستان کے تقریباً بہت زیادہ لوگوں سے پیسے لوٹے جا رہے ہیں ویزو کے نام پہ سعودی ریبیہ کے ویزو کے نام پہ تو اگر آپ کو اس طرح کوئی بندہ آفر کرتا ہے ویزو کا تو آپ نے سب سے پہلی بات آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پیسے نہیں دینے اس کو ٹھیک ہے اگر پیسے آفر کرتا ہے تو آپ نے پیسے نہیں دینے اس کے علاوہ آپ نے ان سے ایک ہی ڈیمانڈ کرنے کی کہ پیسے کس بات کے مانگ رہا ہوا اگر پیسے مانگ لیتے ہیں کمپنی کا ویزا ہو تو وہ عمومanni کیا کرتے ہیں کمپنی کے نام پہ ویزا ایشو کرواتے ہیں پھر واقعی کمپنی کا فری ویزا ہوتا ہے وہ خود پیسے کچھ لگ رکھ لیتے ہیں اگر میرے جاننے والے ہیں کسی کمپنی کے اندر تو وہ اگر ویزے دے دیتے ہیں تو چلو ایک لاکھ دو لاکھ لوگ لے کے دے دیتے ہیں تو بات کچھ یوں ہے کہ آج سے کوئی پانچ چھے مہینے پہلے میرے ایک عزیز تھے ان کو ان کے بیٹے کا کہا کہا کہ یار اس طرح اس طرح ایک پھلانی کمپنی ہے نام نہات بہت اچھی کمپنی ہے سعودی عربیہ کی اس کے نام پہ کہ یار وہ کمپنی ہے تو وہ ویزہ دے رہی ہے جوب دے رہی ہے تو میں بھیجواد ہوں سیلی بھی اچھے خاصی لاکھ ایک لاکھ ڈیٹھ لاکھ سیلی بتا رہا تھا میں نے کہا یار کمپنی تو بہت اچھی ہے لیکن بس دیکھ لیں کہ آپ پیسے نہ دیں وہاں پہ کسی کو کیونکہ فراد مراد کرتے ہیں لوگ ظاہر ہے آپ کو جو بندہ دے گا وہ میں نے تو اسی کہا وہ فراد نہیں کرے گا لیکن اس کے اتھوپ آگے جو بندے ہوں گے نا وہ ایک چین بنی ہوتے وہ پیسے کھاتے ہیں بہرحال ان کو جب میں نے اس طرح کہا کمپنی اچھی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم نا کروا دیتے ہیں بھیجوا دیتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بات تو اس کو ویزہ ایشو کروایا اس کا جو ویزہ سٹمپ ہونے کا جو پاسپورٹ کپر جہاں پہ ویزہ سٹمپ ہوتا ہے اس جگہ پہ کیا کیا ہے ویزہ کسی کا اوریجنل ویزہ لگایا ہے لگا کے اس کا کیا کیا ہے ہیڈ کٹ کر کے نا کسی کا جس بندے سے پیسے لئے ہیں نا اس بندے کا ہیڈ لگایا ہے اوپر ویزہ کو پر اور نیچے جو ڈیٹیل سے ریٹن ڈیٹیل وہ بھی نا انہوں نے کیا کیا نام وغیرہ ایڈیٹ فادر نے پاسپورٹ نمبر وہ ایڈیٹ کر کے ناؤدر اس کے بعد سین کیا ہوا ان کو کہا کہ اب آپ کا ویزہ لگ گیا ہے تو اب ہمیں پیسے دینے کل صبح ہونہ ایک آٹھ نو بج آپ کی بلائیڈ ہے تو مجھے کہا یار صبح نو بج آ رہا ہے تو مجھے اس کا جوب لیٹر سینڈ کیا تو اس کو پر نہ ٹوٹی ٹوٹی انگریزی تھی اب ان کا ٹریپ کرنے کا انداز دیکھوں میں نوگو کہ یار یہ تو انگلیس کا جوب آفر لیٹر ہے تو اس کو پر تو سارے انگلیس انہوں نے صحیح نہیں لکھی وہاں جوب کے سپلنگ بھی صحیح نہیں لکھی آگے آفر کے سپلنگ آگے پیچھے بہت زیادہ مسٹیک سے گرامریٹک مسٹیک بھی تھی تو بہرحال تو پھر میں نے نا وہ لیٹر سینڈ کیا ملیشیا میں ایک ایمبیسی کے اندر ایک بندہ دوست ہوتے ہیں میرے عزیز میں ان سے رابطہ کہ انہوں نے کہا یار یہی سہم کمپنی کا تو میرے ایک عزیز ہیں ان کو بھی ہے تو کل ان کی فلائٹ ہے میں میں نے کہا یار اسی میں تو فلائٹ میرے جو عزیز ہیں ان کی بھی ہے انہوں نے کہا یار اس طرح تو نا ان کی تو جوب لگ گئی میں نے بہرحال کہا ہے کہ احتیاط کرو لیکن نا ادھر تو ایمبیسی میں میں نے پتا کہ کوئی ریکارڈ شو نہیں اور تو بہرحال صبح ان کی فلائٹ ہے کہہ رہے ہیں جب ان کی فلائٹ کا سنو تو میں نے بھی کنفرم کہ یار چلو آج آ جائیں گے بس ٹھیک ہو گیا ہوگا جب سوٹ لیکے میں نے رابطہ کیا کہ اس دون دنوں عید کے ناؤد ہیں تو میں نے اس وقت جدہ میں تھا میں نے ان سے رابطہ کیا کہ اس طرح آ رہے ہیں کہ انہوں نے الا probe کے سھوٹزے اس سے ہر quién حوال ٹھیک ہے تو جاں رہا إلى گئی اگر میں نے رابطہ کیا کہ ابھی целو زیادہ کیا ہر چاہا veokhz ڈک راہے ہیں میں نے کہا ہر تنسل بچ اس کچھ دنوں بعد ہوگا بھی کوئی مسئلے چل رہے ہیں فلائٹ کینسل ہوئی کوئی رشت تھا آگے پیچھے یہ ہو مجھے ڈاؤٹ ہوگی یار انہوں نے پیسے کھلائیں اب کیا ہوگا پتہ نہیں اس کے بعد پھر ان کو کہا یار عید کی چھوٹیاں آ رہی ہیں دس دن بعد آتے ہیں اب دس دن بعد رابطہ کیا تو یار کہاں یار نہ کوئی بندہ ہے کوئی نہ بندہ نہ بندہ نہ کوئی بندے کی ذات پیسے کھا کے باگے اب جس بندے کے ریفرنس جس بندے میں جو بندے نے پیسے لیا تھے نا وہ اعتماد کا بندہ ہے معاشرے میں اس کے ایک مقام ہے تو ظاہر ہے انہوں نے کیا کیا وہ کیا کیا ٹریپ کرنے والے نا جن کا معاشرے میں مقام ہے اعتبار کرتے ہوں نا ان کو ٹریپ کرتے ہیں تو اس طرح نا ان کو ٹریپ کیاا جن کا مقام میں معاشرے کے اندر تو لوگوں سے پیسے لئیے تو ظاہر ہے جب ویزا لگ گیا توIt پھر وہ لوگوں نے پیسے بھی پیسے بھی دیئے ابھی چار بندے تو میرے براہ راست جاننے والے ہیں جو گلگت کی ہیں مقامی اور ایک کا تعلق نگر سے بھی ہے تین گلگت کے ہیں ایک نگر سے ہے جو مجھے پتہ ہیں ان کا یہ ہے تو بیچارے نا ڈر کے مارے نام بھی نہیں لیتے تو ہم بھی نام نہیں لیتے کیونکہ نا وہ ظاہر ہے ایک چیز ہوتے جب ہم بھی شروع میں آئے تھے نا سعودی اربیہ تو ہم اگر ادھر کمپنیز میں ایشیوز بھی ہوتا تھا ہم کہتا ہے یار واپس نہیں جانا واپس جائیں گے نا تو کیا لوگ باتیں کریں گے گیا ہے پھر مو کھا کے واپس آیا ہے تو جیلیس ہی ہونے والے لوگ بھی ہوتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں نا وہ پھر کہتے ہیں یار دیکھو اس کے ساتھ یہ ہوا تو نا وہ بیچارے ڈر کے مارے بتاتے نہیں تو بہت زیادہ بے دکھا تو ابھی اس دن میں تو یہ ہو گیا تھا ابھی پھر تین چار دن پہلے نا پھر ایک بندے نے مجھے وہی جوب لیٹر سنڈ کیا کیا اس طرح اس طرح رہے تو ڈائی لاکھ روپے مانگ رہے تو میں آ جاؤں لہور سے ہیں وہ وہی جوب لیٹر وہی ویزا وہی ایڈٹن پھر میں نے کہا یار یہ فراڈ ہے یہ سارے ریکارڈ ہو چکا ہے تو اس طرح نہ کرو اس نے کہا یار شکر ہے میں نے آپ سے رابطہ کیا تو دیکھو یہ یہ سین ہوا ہے تو پلیز اگر اس طرح ہو اگر آپ کو کوئی ویزا ملے کسی کنٹری کا تو آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے اس کنٹری کے میں نا جو آپ کے دوست ہیں دوست احباب ان سے پتہ کریں ریفرنس نکالنے پڑتے ہیں آگے پیچھے ریفرنس ہوتے ہیں کہیں کسی کمپلیز کے درمارے چارٹر اکانٹنٹس ہیں انجینئرز ہیں تو ٹیلی کام میں سیفٹی والے ہیں آگے پیچھے ان سے پھر ہم رابطہ کر کے نا کوئی ریفرنس کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے کہ یہ دیکھیں نہیں تو آپ ایک اور کام کرے اگر آپ کو ویزا ایشو ہونا تو آپ سیدھا انبیسی میں جائیں سعودی اربیہ کا ہو ملیشیا کا ہو جاپان کا ہو اسٹریلیا کا ہو نا اسٹریلیا کے تو ورک ویزے نہیں ہوتے سٹڈی ویزے ہوتے ہیں بہرحال آپ ادھر جا کے نا پتہ کریں یہ ویزا ہے اس طرح تو یہ ویزا ویلڈ ہے کیا ہے یہ واقعی میں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یار ادھر کمپنیز ہونا تو وہ جوب دینا تو پہلے پیسے نہیں مانگتے پروفیشنل کمپنیز کبھی بھی پیسے نہیں مانگتے وہ کیا کرتے ہیں ہم آپ کو نا ویزا دے دیتے ہیں فری میں تو آپ کی سیلی اتنی ہوگی اگر آپ کی پانچ در حام ریال سیلی ہے نا تو ہم کہیں گے اگر آپ اپنے ویزے پہ آئیں گے نا ہم آپ کو دس در حال دیں گے اگر آپ ہمارے ویزے پہ آئیں گے تو ہم آپ کو سات سہزار چھے حال دیں گے تو وہ ایک کمپرومائز کرتے ہیں دوسرا بات یہ ہے اگر کمپنی پیسے لے بھی لیتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں اب آپ ادھر آتے ہیں کام کریں نائنٹی ڈیس کا پاسپورٹ پوپر لکھا ہوتا ہے نائنٹی ڈیس کا ٹین اوڈا تو اس کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہوا آپ نے کام نہیں کیا تو ہم آپ کو اپڈیٹرن بھیج دیں گے نہیں تو آپ اپنا نائنٹی ڈیس کا تو اس کا باتنا ہم آپ کو نا ریگولر ویزا لگا دیتے ہیں آپ کا اقام رینو کروا دیتے ہیں تو اگر کمپنی پیسے آفر بھی کرتی ہیں نا تو اس کے سیلی میں سے کٹ کرتے ہیں ہم آپ کی سیلی میں سنیتی نے پیسے کٹیں گے کم کم کر کے جب ہم خود بھی آئے تھے ہمارا یہ سین ہوا تھا یار کمپنی کا ویزا تھا تو لیکن جس بندے نے لیا تھا نا ویزا کمپنیز کو تو ویزے ملتے ہیں پروڈیکشن والی جو یہ پروڈیکشن ہوتی ہیں ان کو فری ویزے ملتے ہیں جو ایسے کمپنی سے وہ ویزے لے لیتے ہیں اگر ان کے اگر ابھی یہ جہاں تک مجھے پتا ہے ان میں تقریباً سات چار لڑکیں ہاں چار لڑکے ٹریپ ہو گئے ہیں بچاروں تو ابھی یہ جو اگر پانچ ہو جس کو اگر میں نہ بتاتا یہ بھی ٹریپ ہو جاتا تو اگر جو چار لڑکے ٹریپ ہو جن سے تین تین لاک روپے لی ہیں جو مقامی گل گت کے ہیں ایک نے گرکا ہے اور تین گل گت کے ہیں تو اگر ان سے تین تین لاک بھی لی ہیں چار بندوں سے تو آپ سوچیں بارہ لاک تو لوگ ان لوگوں نے کما لیے نا تو بہرحال اس طرح اگر ویزا پولیسی کا کوئی ہو تو آپ بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا تو اللہ نکے پان خدا حافظ